ہیلو سٹورنٹس یہ ہم سائنس کلاس چیپٹر نمبر 11 ترانسپورٹیشن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہم پلانٹس اور آنیملز میں ہم نے آنیملز کے ہرٹ کے بلڈ کے بارے میں کچھ پڑھا کہ بلڈ میں کیا ہوتا ہے اب پڑھتے ہیں ہم بلڈ ویسلز کے بارے میں بیٹا ہمیں تھوڑی سی سپیڈ بنانی ہے اپنی ورڈ ٹو ورڈ پڑھتی ہوں میں بہت زیادہ دیر لگتی ہے تو میں آپ کو یہاں بتا دوں گے کہ اس ٹوپک میں لکھا کیا ہے آپ کو چیپٹر اپنے آپ ریڈ کر کے مجھ سے پوچھنا ہے اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تاکہ ہماری تھوڑی سپیڈ بنے اور سلیبز تھوڑا جلدی کمپلیٹ ہو تو بلڈ ویسلز میں کیا بتا رکھا ہے کہ ہماری بوڈی میں بہت الگ الگ ٹائپ کی ویسلز ہوتی ہیں اور جب ہم اوکسیزن اندر لے کے جاتے ہیں تو وہ لنگس میں فیل ہوتی ہے اور اوکسیزن کو کیا ہے پوری بوڈی میں جانا ہوتا ہے تو اکیلہ لنگس تو پوری بوڈی میں فیلا نہیں سکتا تو وہاں سے کیا ہوتا ہے اس اوکسیزن کو کون لے لیتا ہے بلڈ لے لیتا ہے اور بلڈ میں جو ویسل میٹیریل سی او ٹو ہوتی ہے وہ لنگس کو دے دیتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم جب ایکسیلیشن کرتے ہیں تو سی او ٹو تو ہم باہر نکال دیتے ہیں تو جو بلڈ نے جو اوکسیزن لیا اس کو کیا کرنا پڑتا ہے ہرٹ میں جاتا ہے وہ اور ہرٹ کیا کرتا ہے ہرٹ میں پمپنگ اب ہمارے گھر میں ہم پانی بڑھتے ہیں تو ہمیں اگر اوپر کی ٹنکی ہے تو جو پانی سپلائی آتا ہے اسی سے تو پانی وہ پہنچ نہیں پاتا اس ٹنکی میں نہیں پہنچ پاتا تو ہم کیا کرتے ہیں موٹر لگا لیتے ہیں پانی چلانے کے لیے بھرنے کے لیے تو وہ پورے پریشر کے ساتھ پانی چاہتا ہے اسی طرح ہماری بوڈی میں بھی جو بلڈ ہے وہ پورے بوڈی میں کیسے گھومے گا اسے بھی تو پریشر چاہیے وہ پریشر اسے کون دیتا ہے ہرٹ دیتا ہے ہرٹ دیتا ہے ٹھیک ہے تو جو بلڈ ہے وہ ہرٹ میں جاتا ہے لنگس میں جاتا ہے تاکہ کاربن ریوکسیڈ نکل جاتی ہے وہ ہم نے دیکھ لیا تھا پیچھے بھی ریسپیریشن والے چپٹر میں ٹھیک ہے تو بلڈ ویسلز ہیں وہ ٹو ٹائپ پی ہوتی ہیں آرٹریز اینڈ وینز آرٹریز اینڈ وینز ٹھیک ہے یاد رکھنا یہ آرٹریز اینڈ وینز تو جو آرٹریز ہیں آرٹریز ہیں یہ کیا کرتی ہیں اوکسیزن والے بلڈ کو ہرڈ سے پورے بوڈی پارٹ میں لے کے جاتی ہے آرٹریز ٹھیک ہے اور جو بلڈ ہے وہ گھومتا ہے ہائی پریشر کے ساتھ گھومتا ہے تو جو اس میں پریشر زیادہ ہوتا ہے اس لئے کیا ہے آرٹریز کی موٹی ہوتی ہیں مطلب جو دیواریں ہیں جو ہمارے یہ ہاتھ میں دکھائی دیتی ہیں یہ وینز ہوتی ہیں آرٹریز ایسے شو نہیں ہوتی کیونکہ وہ موٹی ہوتی ہیں اور یہ وینز ہیں یہ پتلی ہوتی ہیں تو یہاں ایکٹیویٹی ہے کہ آپ کیسے پتہ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں دیکھیں ہم کیا کرنا ہے ہمیں اپنی میڈل فنگر انڈیکس اور میڈل فنگر کو جیسے اس نے رکھا ہے اس طرح سے اپنے ہاتھ پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں آپ کو تھوڑی ایسے پتہ چلے گا یہاں سے پلس کا پلس مطلب جو بیٹ اور یہ ہرٹ بیٹ اور جو نگو ان نسوں میں جو خون بہر ہے اس کا پتہ چلے گا تھرومبنگ ہوگی یہاں پی ٹھیک ہے تو اسے کیا کہتے ہیں پلس کہتے ہیں اور یہ کس کے کارن ہے کیونکہ یہاں آرٹریز میں بلڈ بہرہا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ایک منٹ میں کاؤنٹ کرنی ہے کہ ہمیں یہ کتنی بار پتہ چلتا ہے سیسے پتہ جو چل رہا ہے وہ کیسے پتہ چلتا ہے پلس کی بیٹ کا تو جتنی وہ ایک منٹ میں ہوتی ہیں انہیں اسے بولتے ہیں پلس ریٹ ہمیں پتہ ہے ایک منٹ میں ہمارا ہرٹ ہے وہ سیونٹی ٹو ٹائمز ڈھڑکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہرٹ بیٹ کی ریٹ ہے اسی طرح پلس جتنی ایک منٹ میں ہوگی وہ کیا ہوگی پلس ریٹ تو جب ہمارا دلی بہتر بار دھڑک رہا ہے تو اتنی باری تو اس پہ پریشر پڑ رہا ہے اتنی باری یہ بھی ہوں گی تو یہ کیا ہے سیونٹی ٹو سے ایٹی سے ایٹی تک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو ایسے ہی کسی اور باڈی پارٹ میں پتہ لگانے گردن کے پاس بھی بہت اچھے سے پتہ چلتا ہے یا اپنے دوسرے کلاس میٹ کے بارے میں بھی ان کی بھی پلس ریٹ دیکھنی ہے اور کاؤنٹ کر کے لکھنی ہے پھر ہے وینس وینس کونسی ہوتی ہیں جو کاربن ریوکسائیڈ والا بلڈ ہے سارے بوڈی پارٹ سے ہرٹ میں لے کے جاتی ہے اور ہرٹ اس کو کہاں بھیجے گا پھر لنگز میں اس کے دیوارے تھن ہوتی ہیں کیونکہ اس میں لو پریشر والا بلڈ بہتا ہے زیادہ پریشر نہیں ہوتا اور اس میں وال بھی ہوتے ہیں وینس میں تاکہ جو کھون ہے وہ واپس نہ بہت سکے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھئے کیسے ہمارا کھون باتا ہے یہاں لنگز ہے یہاں یہ لنگز سے آگے ہرٹ کو آ رہی ہیں یہ ہرٹ میں کیا ہے پلمنری وین ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے آرٹری آرٹری اکسیزن والا کھون لے کے آئے سارے بوڈی پارٹس میں پھر یہاں پہ وین یہاں پہ اکسیزن والا ختم ہو گیا یہاں سے ویسٹ میٹیریل مطلب سی او ٹو والا شروع ہو گیا یہ وین سے اور یہ واپس کہاں لے کے جاتی ہے ہرٹ میں ہرٹ سے پلمنری آرٹری لنگز میں لے کے جاتی ہے وہاں سے ہم باہر نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے نہیں آیا تو اس کو بار بار سنگ لینا اسی طرح سے ہمارا ہوتا ہے سسٹم اور ڈبل سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے ہمارا ڈبل سرکولیٹری کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہاں بھی ہرٹ کی اور نکلا یہاں سے یہاں سے پھر ہرٹ میں ہرٹ میں اور دو بار ہی باہر نکال رہی اسی لیے ہمارے سرکولیشن کو ٹھیک ہے بلڈ ڈونیشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں کیونکہ انہیں خون نہیں ملتا ان میں خون کی کمی ہو جاتی ہے تو جو ہم اپنی اچھا سے جب ہم اپنے خون کا دان کرتے ہیں وہ نقصان والا نہیں ہوتا درد نہیں ہوتا اور بہت سارے جندگیاں بچا سکتا ہے ٹھیک ہے ہوسپیٹل میں ہم کبھی بھی اپنے خون کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا جب کیمپ وغیرہ لگتے ہیں وہاں ہم خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور انہوں کو کیا کیا جاتا ہے جو بلڈ ہم دیتے ہیں ان کو بلڈ بینک میں سپیشل کیر کے ساتھ رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ہے 11.3 میں ہم نے دیکھ لیا کیا ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں جو آرٹریز ہیں یہ ٹیشو میں پہنچنے کے بعد بلکل پتلی پتلی ٹیوب میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں انہیں کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اور کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اور کیا بولتے ہیں بناتی ہیں اس کے بعد ہے ہرٹ ہرٹ پڑیں گے ہم ہرٹ کیا ہے ہرٹ ایک ایسا اورگن ہے جو کی ہمیشہ دھڑکتا رہتا ہے اور اس کے دھڑکنے پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے مطلب ان وولیونٹری ہے وہاں کی مسلز اور وہ کرتا کیا ہے بلڈ کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے جو کی بلڈ کے ساتھ جو اس میں بلڈ میں میٹیریل ہوتا ہے اسے بھی لے کے جاتا ہے اب یہاں پہ وہی آگیا کی آپ کو ایک ایسے پمپ کے بارے میں سوچنا ہے جو بینا رکے کئی سالوں تک کام کر رہا ہے impossible ہوگا نا لیکن ہمارا ہرٹ تو یہی کرتا رہتا ہے پمپ کرتا رہتا چاہے ہم سو رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں ہمارا ہرٹ بینا تھکے کام کرتا رہتا ہے ہوتا کہاں ہے چیسٹ میں چھاتی کی کیویٹی میں ہوتا ہے ریپس کے اندر ہوتا ہے پھپڑوں کے بیچ میں ہوتا ہے اور آپ اپنی چیسٹ پہ ہاتھ رکھ کے ہرٹ کو فیل بھی کر سکتے ہو اور کیا ہوتا ہے بلڈ ریچین اوکسیزن یہ ہرٹ کے ڈائیگرام ہے آپ کو اس کو بنا بنا کے پریکٹس کرنی ہے یہ پلمری آرٹری وہ ہے جو لنگ سے لے کے آتی ہے پھر بلڈ کہا جائے گا یہاں آتا ہے لیفٹ ایٹریم میں لیفٹ سے یہاں پہ یہاں سے یہاں یہاں پھر واپس جلا جاتا ہے تو آپ کو یہ پڑھنا اچھے سے ڈائیگرام بنانا آجنا چاہیے پہلے تو ٹھیک ہے اور دیکھئے ہرٹ میں فور چیمبر ہوتے ہیں آٹریم ایٹریم لیکن یہ لیفٹ ایٹریم یہ رائٹ ایٹریم یہ لیفٹ وینٹریکل یہ رائٹ وینٹریکل اور یہ جو بیچ میں آپ کو دکھ رہے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں بلڈ کے بیک فلو کو روکنے کے لیے وال ہوتے ہیں یہ وال فور چیمبر ہیں ہمارے ہرٹ میں ٹھیک ہے تو اوپر کے چیمبر ایٹریہ دو نیچے کے ہیں وہ وینٹریکل ہیں اور دونوں کو مطلب ایٹریم ایٹریم وینٹریکل وینٹریکل ان کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بیچ میں یہ ایک لیئر ہے ٹھیک ہے کیوں ہیں کیونکہ یہاں پہ سارا اوکسیزن والا بلڈ ہے یہاں پہ کاربن ڈائیوکسائیڈ والا ہے تو یہ دونوں مکس نہ ہو جائیں اس لیے ہیں رائٹ سائیڈ آف ہرٹ سے شروع کرنا ہے ہمیں جو ہم نے ابھی دیکھا ہے کہاں سے کہاں فلو ہوتا ہے اس میں دیکھا ہے نا ہم نے کہاں سے کہاں فلو ہوتا ہے تو وہی سسٹم ہے اس میں کیسے فلو ہوتا ہے اب ہے ہرٹ بیٹ آپ کو یہ ڈائیگرام بنانا آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہرٹ بیٹ ہرٹ بیٹ وہی ہے کہ کس سے سنتے ہیں ہم یہ ڈوکٹر جو یوز کرتا ہے یہ کیا ہوتا ہے سٹیتوسکوپ ہوتا ہے سٹیتوسکوپ ڈوکٹر ہے یہ اپنے کانوں میں لگا کے یہ ہرٹ والی جگہ پہ لگا کے سنتا ہے نا ہرٹ بیٹ کو ہم کس سے سن سکتے ہیں سٹیتوسکوپ سے سنتے ہیں اور کنٹریکشن اور ریلیکسیشن ہوتا ہے ہرٹ میں جو ہمیں سنائی دیتا ہے ٹھیک ہے یہ ایکٹیوٹی ہے یہ ہم نے بنایا بھی تھا لاس ٹائم یہاں پہ آپ کو نوٹ کرنی ہے کہ ایک منٹ میں آپ کا ہرٹ کتنی بار دھڑکتا ہے آپ کو بنانی ہے اور یہاں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ ٹوپک سٹارٹ کریں گے آپ کو یہاں تک کا چپٹر ریڈ کرنا ہے کچھ سمجھنا ہے تو مجھ سے پوچھنا ہے